السلام علیکم پرگرام سیل سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں تیاز احمد قریشری آج کی پرگرام میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہم جب تک اپنے بارے میں نہیں جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے اندر کیا سلائیتیں ہیں اس کو ہم کیسے کرتے ہیں ان کو عبیدہ سلائیتوں کو ہم کیسے جو ہے بروی کرلا کے اپنے جو ہے زندگی میں اپنے پروفیشنل لائف میں کمیابی حاصل کرتے ہیں اب آپ دیکھیں جیسے کہ جن افراد یہ ایک ہماری جیسے کہا جاتا ہے نا حواس خمسہ پانچ حصے جو ہماری ہیں اس سے کیسے لوگ جو ہے فیلڈ میں کیسے ریلیٹڈ ہیں اور یہ حصے جن کی زیادہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں وہ کس فیلڈ میں جاتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں دیکھنے کی حصے جس کی زیادہ ہے تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا وہ ڈیزائنر بن جاتے ہیں پینٹر بن جاتے ہیں ویجول آرٹ کی فیلڈ میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا مقام بناتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر جن افراد کی سننے کی حصہ ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے وہ اچھا سنتے ہیں تو ان کو سور کا گیان ہو جاتا ہے وہ سور کو بہتر طریقے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ موسیقی کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں ایسی طرح جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جن کا ٹیسٹ کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے زبان سے جو ہے وہ ذہکہ چکتے ہیں اور اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کی فیلوسفی سمجھ جاتے ہیں اس کی راز جان جاتے ہیں تو شیف بن جاتے ہیں ریسپیز بنائیں گے وہ کھانے بنائیں گے اچھے اچھے تری تو وہ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جن لوگوں کی فیلڈ جو ہے وہ بن جاتی ہے سونے کی حص جن کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ پرفیومز وغیرہ کی فیلڈ میں یا اس سے ریلیٹڈ کاسمیٹکس وغیرہ اور اس قسم کی بیوٹی کی جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی جو حص ہوتی ہے نا لمس ٹچ جو ہے چھونے کی حاصل سے وہ کسی کپڑے کو چھوتے ہیں تو اس کے ٹیکچرز کو سمجھ جاتے ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ دیکھیں اب تو وہ اسی فیلڈ میں چلے جائیں گے ٹیکچر کی فیلڈ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ وہاں اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دیتی ہیں تو یہ تو پانچ بڑی جو ہے فیلڈز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پانچ جو ہماری ہواس خمسہ ہے اس سے پھر فردر ڈیویجن ہو جاتی ہے یہ تو میں نے ایک جنرلی جو ہے آپ سے ذکر کیا ہے اس کا پھر اس میں مزید بہت بڑا ٹاپک ہے اس میں مزید جو ہے چیزیں جو ہے اور وہ اس میں بھارکی میں جائیں تو پھر آگے اور چیزیں جو ہے شامل ہو جاتی ہیں اب یہ اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں جو ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ بنیادی طور پر کونسی ایسی صلائیت ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے قدرتی طور پر ہمارے اندر جو ہے قدرت نے رکھتی ہے ہمیں عطا کر دی ہے اور اب ہم اس کو کتنا امپروف کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لا کے ہمیں سے اپنا کیا پروفیشنل لائف میں کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ہمیں بنیادی طور پر اپنے بچوں میں نوجوان نسل ہیں انس میں یہ چیزیں جو ہے ہر ایک انڈیویجول کا میں کہتا ہوں کہ پہلے اپنے بارے میں جانے تو سہی کہ آپ بہتر طور پر کیا کر سکتے ہیں کس طرح کی صلائیت ہے جو آپ کی اچھا پھر دیکھیں آپ ہمارے لائف میں دیکھیں آپ کہ یہ جس چیز میں دیکھنے کی چیز ہے اس میں خوبصورتی بھی ہے جس چیز میں زیادہ ہے یہ پانچوں چیزیں شامل ہوں گی وہ کپڑا دیکھیں خوبصورت دیکھنے بھی خوبصورت ہو محسوس کرنے بھی بھی خوبصورت ہو اور اس میں جو ہے نمائی خوبصورت ہو تو وہ مہنگی چیزیں وہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی موبائل کو دیکھ لیں سن بھی سکتے ہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں وہ ساری آپ دیکھ لیں قوالٹیز ہیں آپ اس کو نظر لگا لیں اور اس کی پھر قیمیت بھی دیکھ لیں پھر اس کو اسکوپ بھی دیکھ لیں تو یہ چیزیں بنیادی طور پر میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ پانچ جو سینسز ہیں وہ اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں پہلے سمجھنا جاننا دیکھنا یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس کو آگے فردر اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کومنٹ ضرور کیجئے گا Thank you very much آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ